بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شریع ایک کا تیسرا سوال ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے بی سی اور ڈی کی قیمتیں معلوم کریں جبکہ یہ دونوں کا علب برابر ہیں تو دونوں کا علب برابر یہ مساوی تب ہوتے ہیں جب یہ پہلے کے برابر ہو دوسرا دوسرے کے برابر تیسرا تیسرے کے برابر چوتھے کے برابر اب اس نے رقم میں ہمیں دے دیا ہے کہ دونوں کا علب برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہلے پہلے کے برابر ہے یعنی کہ اے جمع سی ایکولٹو زیرو ہے اسی طرح سے اے جمع دو بی برابر ہے اسی طرح تیسرا سی مائنس ون ایکولٹو ٹھری ہے اسی طرح سے چوتھا چوتھے کے برابر ہے یعنی کہ 4D-6 is equal to 2D اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں A, C دو ہیں اس میں A, B دو چیزیں ہیں A, B ہے B بھی ہے اس میں C ہے صرف تو اس میں سے value نکالنا آسان ہوگی اس میں سے پہلے value نکالتے ہیں C is equal to 3 minus 1 اتراکے plus 1 اور C is equal to 4 یہ C کی value نکل آئی ہے اور یہاں پہ بھی صرف D ہے تو D کی value بھی نکالنا آسان ہوگی تو 4D plus 2D اتراکے minus 2D is equal to minus 6 اتراکے plus 6 تو 4D میں سے 2D نکال لیں تو 2D بچ گیا is equal to 6 اب 2 multiply ہو رہا ہے 2 اتراکے divide ہو جائے گا تو D کی value 3 آگئی C, D کی value نکل آئی ہیں اب ہم پہلے A plus C میں سے A نکال دیں کیونکہ C مارے پاس آ چکا ہے A plus B کو پہلے اس لیے نہیں آل کر سکتے کیونکہ نہ ہمارے پاس A ہے اور نہ B ہے اس وقت ہمیں A جمع C کو ہی آل کرنا پڑے گا کیونکہ C کی value ہمارے پاس موجود ہے پہلے سے تو C کی value آگئی 4 is equal to 0 A is equal to minus 4 اب A کی value آ چکی ہے تو اب اس میں A کی value لگا کے B کی value مکال سکتے ہیں تو A کی value minus 4 اس کو اس میں درج کر لیتے ہیں تو A کی جگہ پہ minus 4 plus 2B is equal to minus 7 اب 2B کو ہم اترے رہنے دیتے ہیں minus 4 کو اس طرف لے جاتے ہیں minus 4 ادھر آکے plus 4 تو 2B is equal to یہاں پہ اب جب ان کو minus کریں گے ساتھ میں سے چار نکلے گا تو تین آئے گا بڑی کے ساتھ minus ہے اس لیے minus آئے گا تو 2 ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا minus 3 اور 2 تو یہ ہم نے A, B, C اور D چاروں کے قیمتے نکال لی ہوئی ہیں 1.2 کا جو question number 1 ہے اس میں وہ پوچھتا ہے کہ واحدانی کالب کتاری کالب کالب کالبی کالب اور صفری کالب الگ لگ کریں تو اس کو ہم نے حل نہیں کرنا صرف یہ پہلا کالب جس طرح یہ دیا ہوا ہے تو ہم لکھ دیں گے کہ کالب ایک صفری کالب ہے بس اس کو اتنے ہی کرنا ہے اسی طرح question 2 میں بھی اس نے پوچھا ہے کہ کون سا مربی کالب ہے کون سا مستطیلی ہے کون سا اکتاری ہے کون سا کالبی کون سا واحدانی کون سا صفری تو تاریخیں اگر ہمیں آتی ہیں تو جو پہلا مسلم اس کے پہلے جو اس دیکھیں اس میں کہتا ہے کہ minus 8 2 7 2 یہ 12 0 اور 4 ہم نے دیا کہ تمام کالبوں کا بتانا ہے کہ کون کون سا کالب ہے اب یہ کون سا کالب ہے اس میں دو کتاریں اور تین کالب ہیں کیونکہ اس میں کتاروں اور کالبوں کی تعداد برابر نہیں ہے اس وجہ سے یہ ایک مستطیلی کالب ہے تو اس طرح کالب لکھ کے تو ساتھ لکھ دیں گے یہ ایک مستطیلی کالب ہے تو یہ question 3 ہے اس کے اندر اس طرح سے مختلف کالب دیئے ہوئے ہیں مختلف کالبوں میں سے ہم نے بتانا ہے کون سا کالب وطری ہے کون سا سکیلر ہے اور کون سا وحدہ نہیں ہے سب سے پہلے تو کالب A کو دیکھتے ہیں تو سائیڈ والے یہ دونوں 0 ہو جائیں ڈائیگنل کے یا وطر کے علاوہ تو پھر یہ وطری ہے اور اگر یہ دونوں equal ہو جائیں تو پھر یہ سکیلر کالب ہے اس کا مطلب ہے کہ کالب A وطری کالب ہے اور سکیلر کالب ہے اب کالب B پہ آجائیں سائیڈوں والے 0 ہیں اب یہ وطری تو ہے لیکن یہ دونوں equal نہیں ہیں اس وجہ سے یہ صرف وطری کالب ہی ہوگا یہ سکیلر کالب نہیں ہوگا اب کالب C پہ آجائیں اب سائیڈوں والے دونوں یہ ڈائیگنل کے وطر کے علاوہ باقی دونوں اور کان 0 تو ہیں اس لئے یہ وطری کالب بنتا ہے تو یہ دونوں equal ہیں اس لئے یہ سکیلر بھی ہے چونکہ یہ دونوں 1-1 ہیں اس لئے یہ ایک وحدانی کالب بھی ہے تو یہاں پہ آجائیں کالب D پہ تو یہ والا کالب جو ہے وہ یہ دونوں 0 ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ وطری ہے اب یہ دونوں نہ equal بھی نہیں ہیں تاکہ سکیلر ہو سکے اور نہ ہی یہ دونوں 1-1 ہیں نہ کہ وحدانی ہو سکے تو یہ کالب صرف وطری کالب ہے اب چوتھا question جو ہے اس میں سے ایک پارٹ کرنے لگا ہوں تو یہ D پارٹ دیکھیں تو ہم نے اس کا منفی کالب ملوم کرنے تو ہر رکن کا منفی اندراج ہم نے لکھنا ہے تو ہر element کا sign change کرنے minus 3 کو plus 3 2 کو minus 2 minus 4 کو 4 plus 5 کو minus 5 تو جن کے ساتھ minus تھا plus لگا دیا جن کے ساتھ plus تھا minus لگا دیا تو یہ ہمارے پاس ایک منفی کالب آ گیا تو یہ پانچوں question ہے اس کے اندر ہم نے transpose ملوم کرنے تو transpose کیسے ملوم کرتے ہیں کتاروں کو کالموں میں بدل دیں یا کالموں کو اکتاروں میں تو پہلے اکتار کا پہلا کالم بنا دیں دوسری اکتار کا دوسرا کالم بنا دیں تو یہ ہمارا transpose آگیا میں نے ایک پارٹ کر دی یہ باقی پارٹ اب خود کر سکتے ہیں question 6 میں یہ کالب A دیا ہے اور ہم نے یہ چیز ثابت کرنی ہے یہ آخری سوال ہے 1.2 کا تو ہم کیسے کیا کریں گے ہم دونوں طرف transpose لے لیتے ہیں کالب A کا transpose اب اس کا transpose کیا آئے گا پہلے اکتار کا پہلا کالم دوسری اکتار کو دوسرے کالم میں بدل دیا یہ ایک transpose آگیا ہم نے transpose کا پھر transpose لینے ہم A transpose کی اوپر پھر transpose لگائیں گے اب اس کا transpose لیں گے پہلے اکتار کا پہلا کالم دوسری اکتار کا دوسرا کالم تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل A transpose کا transpose لیا تو پھر ایک کالم آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ A transpose کا transpose لیں تو وہ ایک ہی کھول ہوتا ہے تو یہ ہم نے پروو کر دیا یہ اتنی کوئسچن ہے اسی طرح اس کا دوسرا پارٹ بھی ہو جائے گا